موسیقی کیا شلپا شٹی بھی کچھ ایسے راز ہے جو دبائے بیٹھی ہیں یہ سب سے بڑا سوال ہے پہلی بڑی خبر راج کندرہ کے زمانت پر آج بامبی ہائی کورٹ میں سنوائی ہے شلپا شٹی سے دوبارہ پوچھتا سمبھب ہے آج قرائم دانچ کے سامنے پیش ہو سکتی ہیں گہنا وششت کون فلموں کے ماملے میں گرابتار ایکٹرس شلپا شٹی کے پتی راج کندرہ کے طرف سے بامبی ہائی کورٹ میں پیٹیشن لگائی گئی ہے جس پر آج سنوائی ہو سکتی ہے کندرہ نے اپنی گرابتاری کو عوائد بتایا ہے یعنی illegal بتایا ہے اور زمانت کے لیے عرضی لگائی ہے بھی جانکاری سامنے یہ بھی آ رہی ہے کہ کبھی ان کی کمپنی میں پارٹنر رہی شلپا سے ممبائی پولیس پھر سے پوچھتاچ کر سکتی ہے آج ممکنی ہے کہ شلپا شٹی کو سمن دیا جا سکتا ہے اس سے پہلے 23 جولائی کو شلپا شٹی سے یعنی 3 دن پہلے پوچھتاچ کی گئی تھی کرائیم گرانچ کا ماننا ہے کہ شلپا منی ٹریل کے کئی راز شپا رہی ہیں اور یہ بھی سندے ہے کہ کندرہ کی کالی کمائی کو شپانے کے لیے شلپا نے اپنی سٹارڈم کا استعمال کیا ہوگا منی ٹریل کے کئی اہم ڈاکیمنٹس ہیں کرائیم گرانچ کے ہاتھ لگے ہیں اور اسی ماننے میں شلپا سے پھر سے پوچھتاچ کی جائے گی اس سے پہلے چھاپے کے دوران شلپا شٹی کا لیپ ٹاپ آئی پیڈ فون کو کلوننگ کرنے کے لیے زبط کیا گیا تھا کچھ تصویریں ہیں شلپا شٹی سے دوبارہ پوچھتاچ کی ہم نے بات کی ہے شلپا شٹی منی ٹریل کے بارے میں کیا جانتے تھی منی ٹریل جو ممبئی سے لے کر کے تکانپور تک چلا الگ الگ راجیوں میں چلا اور ویدیش تک بھی گیا سیکرٹ ٹلماری ہے ایک اس میں کتنے رازشی پہ ہیں گہنا وششت کرائیم رانچ کے سامنے کیا بولنے والی ہیں کیا گہنا وششت راج کندرہ کی مشکلیں بڑھائیں گے اور شلپا شٹی کی بھی مشکلیں بڑھنے والی ہیں یہ سب سے بڑی بات ہے شویتہ کی رپورٹ راج کندرہ کے رازدار کریں گے اس کے گورک دھندے کا پردہ فاش جی ہاں راج کندرہ کے چار ایسے کرمچاری جو اب سرکاری گواہ بننے جا رہے ہیں پولیس کو اب سٹیٹمنٹ دیں گے کہ کس طریقے سے راج کندرہ جو اشلیل فلمیں بناتے تھے اسے پبلش کیا جاتا ہے اس پورے چارٹ کے بارے میں پوری جانکاری دینے جا رہے ہیں اس وقت آپ دیکھئے تصویروں کے ذریعے ہم پروپرٹی سیل کے پاس موجود ہیں اور یہی پر لوگوں کو سمن کیا جا رہا ہے سمن جاری کرنے کا انہیں بلائی جا رہا ہے ان سے پوشتاش ہو رہی ہے اس میں ایک مکھے نام جو شامل تھا وہ گہنا وششت کا تھا حالانکہ ابینیتری گہنا وششت کل نہیں پہنچ پائی تھی اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہ کل وہ بھوپال میں تھی شورٹ نوٹس کے ذریعے انہیں بلائی گیا تھا لیکن آج اس امبھاونا ہے جتائی جا رہی ہے کہ گہنا وششت یہاں پہ آئے اور ساتھ میں جو ابینیتری ساگری کا سمن ہے جنہوں نے کئی بار حملہ بولا ہے راج کندرہ کے اس گورک دھندے پہ پون موویز بنانے پر ان کی بھی آج یہاں پر موجودگی ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کل تنویر بھی یہاں پہ موجود تھے جو صاف انکار کر رہے تھے کہ ان کا کچھ راج کندرہ کے ایسے کاموں سے لینا دینا نہیں ہے لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ تنویر کو بقاعدہ معلوم تھا کہ کیا کچھ راج کندرہ کے آفس میں ہوتا تھا کیسی ابھی نیتری آتی تھی اور کس پرکار کی فلمیں بنائی جاتی تھی آپ کو آگے کی جانکاری دے دے ان کے ویان انڈرسٹری سے جو ہیڈن کابورٹ تھا وہ بھی برامد ہو گیا ہے لیکن اب سب سے مکھے بات یہ بھی آتی ہے کہ آخر راج کندرہ جو پیسے بھی کھٹا ہوتے تھے پوان انڈسٹری سے اس کا کیا کرتے تھے اب سوتروں کی مانے تو یہ سارا جو پیسہ ان کے جو کالی کمائی تھی یہ کرپٹو کرنسی میں جاتی تھی تاکہ اس کا منافع دو گنا نہیں چو گنا ہو جائے اور اسی سے ان کا آگے کا جو کام ہے وہ چلتا رہے اگر سوتروں کی مانے تو پچھلے پوان جتنے بھی یہ دیڑ سال کی اگر ہم کمائی کی بات کریں جب سے یہ کورونا کال چر رہا ہے دیڑ سال میں راج کندرہ نے لگ بھگ بیس کروڑ کی کمائی کی ہے کیول اس اشلیل فلم بنانے کے دھندے سے لے کر اور یہ بیس کروڑ کی جو کمائی ہوتی تھی اس کا زیادہ سے زیادہ منافع کرپٹو کرنسی میں جلا جاتا تھا سوال یہ ہے کہ راج کندرہ کی یہ کالی کمائی آج سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے یوں ہی چلتی چلی آ رہی تھی شلپا شٹی کو بھنک تھی یا نہیں شلپا شٹی کو کچھ پتا تھا یا پھر نہیں کالی کمائی کے کتنے راز ہیں کالی کمائی والی علماری علماری میں کتنے راز چھپے ہوئے ہیں کرپٹو کرنسی والا یہ معاملہ کیا ہے لیندین کے ڈاکمنٹ سے کیا نکل کر کے سامنے آئے ہیں یہ سب کچھ ہم گراؤنڈ زیرو ریپورٹر شریطہ کے ذریعے جانیں گے اور اس کے علاوہ بولیوڈ ڈیریکٹر جہدیب سین بھی میں ساتھ میں جڑے ہیں لیکن شریطہ سب سے پہلے آپ کے پاس آتے ہوئے کیا آج شلپا شٹی کو دوبارہ سمن جاری کیا جائے گا تین دن پہلے ہی پوچھتا چکی گئی ہے ایسا کیا ہے کہ ممبر پولیس کی کرائیم برانچ کو لگتا ہے کہ نہیں شلپا شٹی کے پیٹ میں ابھی بھی کئی گہرے راز دفن ہیں جی راشی دیکھے رہی بات جہاں تک ابھی نیتری شلپا شٹی کندرہ کی تو انہیں دوبارہ ان کا سٹیٹمنٹ لیا جا سکتا ہے کیونکہ جس طریقے سے ویان انڈسٹریز کے جو دفتر ہے وہاں پہ چھاپے ماری کرنے کے بعد یہ جانکاری ملی تھی کہ وہاں پہ ایک سیکرٹ علماری ہے جہاں سے کچھ جو دستاویز ہیں وہ مکھیے روپ سے کافی اہم بھومکہ نبھا رہے ہیں یہ بتاتے ہوئے دراصل یہ کونکریٹ سبوت دیتے ہوئے یہ پکتہ سبوت دیتے ہوئے کہ پون انڈسٹریز میں کتنا بڑا ورچسف رہا ہے راج کندرہ کا اب ان سے دوبارہ پوچھتا اس سے بھی کی جا سکتی ہے کیونکہ کئی دستاویز ایسے بھی برامد ہوئے ہیں جہاں پہ شلپا شٹی کندرہ کے دستاویز میں ہستاکشر بھی ملے ہیں تو ان سے یہ پوچھنا جائز ہے کافی سوہبھاوک سوال دوبارہ یہ کرائیم برانچ کا ہو سکتا ہے کہ یہ کون سے دستاویز ہیں جس پہ آپ کے ہستاکشر ملے ہیں آخر آپ ان کے بارے میں کتنی حد تک جانتی ہو اور اگر نہیں جانتی ہیں تو اس سے آپ کا پتی کا کیا کچھ لینا دینا ہے اور اگر بات کی جائے باقی جو لوگ ہیں جو ان کے سیوگی ہیں جن کے ہم نے بات بتائی تھی کہ وہ اپروور بن سکتے ہیں یعنی کہ وہ گوا بن سکتے ہیں ان کو بھی سمن کیا گیا ہے وہ بھی کبھی بھی پروپیٹی سل جو ہے کرائیم برانچ کا وہاں پر آ سکتے ہیں ان کی مولتی یہاں پہ درچ کر آئی جا سکتے ہیں شویتہ میں چاہوں گا کہ آپ 20 منٹ تک ہمارے ساتھ میں رہیں چونکہ ساغریکہ سمن موڈل بھی ہمارے ساتھ میں جڑی ہیں اور جیدیب سین بولی وڈ ڈیریکٹر بھی میرے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہوتا ہے تو ان سے آپ سیدھے پوچھ سکتے ہیں ساغریکہ سب سے پہلے آپ کے پاس آتے ہوئے کیا شلپا شٹی بھی راج کندرہ کی رازداد رہی آپ کو کیا لگتا ہے جی مجھے لگتا ہے اور جو بھی چیزیں میں ضرور پتا ہوگا بکر ایک وائف کو پتا ہوں مجھے لگتا ہے ہمارے حسن کا کیا بزنس چل رہا ہے اور 2019 تو مجھے لگتا ہے کیا چل رہا ہے کیا چل رہا ہے کیا چل رہا ہے وائف کو ہر چکے ٹھیک ہے اور کئی ایک کر کے کئی اینگل سامنے آ رہے ہیں پہلے تو کالی کمائی کا پتا چلا پون فلموں کا پتا چلا کمپنی کا پتا چلا کانپور کنیکشن کا پتا چلا کرپٹو کرنسی کا پتا چلا منی ٹریل کا پتا چلا ہے اتنے دن سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ راج کندرہ کی اس کالی کنڈلی کو کن کن لوگوں نے چھپا کر کے رکھا ہوگا کیا صرف انڈسٹری سے جھوڑے لوگ ہیں یا کوئی بیوروکرات بھی رہا ہوگا کوئی پولیٹیشن بھی رہا ہوگا ساگریکا اس پورے چارٹ کے بارے میں پوری جانکاری دینے جا رہے ہیں کا سمن ہے جنہوں نے کئی بار حملہ بولا ہے راج کندرہ کے اس گورک دھندے پہ پون موویز بنانے پر ان کی بھی آج یہاں پر موجودگی ہم دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کل تنویر بھی یہاں پر موجود تھے جو صرف انکار کر رہے تھے کہ ان کا کچھ راج کندرہ کے ایسے کاموں سے لینا دینا نہیں ہے لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ تنویر کو بقاعدہ معلوم تھا کہ کیا کچھ راج کندرہ کے آفس میں ہوتا تھا کیسی ابھی نیتری آتی تھی اور کس پرکار کی فلمیں بنائی جاتی تھی آپ کو آگے کی جانکاری دے دے ان کے ویان انڈریسٹری سے جو ہیڈن کابورٹ تھا وہ بھی برامد ہو گیا ہے لیکن اب سب سے مکھے بات یہ بھی آتی ہے کہ آخر راج کندرہ جو پیسے بھی کھٹا ہوتے تھے پون انڈسٹری سے اس کا کیا کرتے تھے اب سوتروں کی مانے تو یہ سارا جو پیسہ ان کے جو کالی کمائی تھی یہ کرپٹو کرنسی میں جاتی تھی تاکہ اس کا منافع دو گنا نہیں چو گنا ہو جائے اور اسی سے ان کا آگے کا جو کام ہے وہ چلتا رہے اگر سوتروں کی مانے تو پچھلے پون جتنے بھی یہ دیڑ سال کی اگر ہم کمائی کی بات کریں جب سے یہ کورونا کال چل رہا ہے دیڑ سال میں راج کندرہ نے لگ بھگ بیس کروڑ کی کمائی کی ہے کیول اس اشلیل فلم بنانے کے دھندے سے لے کر اور یہ بیس کروڑ کی جو کمائی ہوتی تھی اس کا زیادہ سے زیادہ منافع کرپٹو کرنسی میں جلا جاتا تھا سوال یہ ہے کہ راج کندرہ کی یہ کالی کمائی آج سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے یوں ہی چلتی چلی آ رہی تھی شلپا شٹی کو بھنک تھی یا نہیں شلپا شٹی کو کچھ پتا تھا یا پھر نہیں کالی کمائی کے کتنے راز ہیں کالی کمائی والی علماری علماری میں کتنے راز چھپے ہوئے ہیں کرپٹو کرنسی والا یہ معاملہ کیا ہے لیندین کے ڈاکمنٹ سے کیا نکل کر کے سامنے آئے ہیں یہ سب کچھ ہم گراؤنڈ زیرو ریپورٹر شریطہ کے ذریعے جانیں گے اور اس کے علاوہ بولیوڈ ڈیریکٹر جہدیب سین بھی میں ساتھ میں جڑے ہیں لیکن شریطہ سب سے پہلے آپ کے پاس آتے ہوئے کیا آج شلپا شٹی کو دوبارہ سمن جاری کیا جائے گا تین دن پہلے ہی پوچھتاچ کی گئی ہے ایسا کیا ہے کہ ممبی پولیس کی کریم برانچ کو لگتا ہے کہ نہیں شلپا شٹی کے پیٹ میں ابھی بھی کئی گہرے راز دفن ہیں جی راشید دیکھے رہی بات جہاں تک ابھی نیتری شلپا شٹی خندرہ کی تو انہیں دوبارہ ان کا سٹیٹمنٹ لیا جا سکتا ہے کیونکہ جس طریقے سے ویان انڈسٹریز کے جو دفتر ہے وہاں پہ چھاپے ماری کرنے کے بعد یہ جانکاری ملی تھی کہ وہاں پہ ایک سیکرٹ الماری ہے جہاں سے کچھ جو دستاویز ہیں وہ مکھے روپ سے کافی اہم بھومی کا نبھا رہے ہیں یہ بتاتے ہوئے دراصل یہ کانکریٹ ثبوت دیتے ہوئے یہ پکتہ ثبوت دیتے ہوئے کہ پون انڈسٹریز میں کتنا بڑا ورچسپ رہا ہے راج کندرہ کا اب ان سے دوبارہ پوچھنا اس سے بھی کی جا سکتی ہے کیونکہ کئی دستاویز ایسے بھی برامد ہوئے ہیں جہاں پہ شلپا شٹی کندرہ کے دستاویز میں ہستاکشر بھی ملے ہیں اگر آپ ان کے بارے میں کتنی حد تک جانتی ہو اور اگر نہیں جانتی ہیں تو اس سے آپ کا پتی کا کیا کچھ لینا دینا ہے اور اگر بات کی جائے باقی جو لوگ ہیں جو ان کے سیوگی ہیں جن کے ہم نے بات بتائی تھی کہ وہ اپروور بن سکتے ہیں یعنی کہ وہ گوا بن سکتے ہیں ان کو بھی سمن کیا گیا ہے وہ بھی کبھی بھی پروپیٹی سیل جو ہے کرائم برانچ کا وہاں پر آ سکتے ہیں ان کی مولی شویتا سوال ہوتا ہے تو ان سے آپ سیدھے پوچھ سکتے ہیں ساگری کا سب سے پہلے آپ کے پاس آتے ہوئے کیا شلپا شٹی بھی راج کندرہ کی رازداد رہی آپ کو کیا لگتا ہے جی مجھے لگتا ہے ضرور نہیں اور جو بھی چیزیں ضرور پتا ہوگا بکر ایک وائف کو پتا ہمارے ہزبین کیا کرے ہزبین کا کیا بزنس چل رہا ہے اور 2019 رہ چکی ہو اس کامپنی تو مجھے میرے خیال سے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کیونکہ بایف کو پتا ہوگا کامپنی میں کیا چل رہا ہے کیا کامپنی میں کیا چل رہا ہے بایف کو ہر چکے ٹھیک ہے اور اور کئی ایک کر کے کئی اینگل سامنے آ رہے ہیں پہلے تو کالی کمائی کا پتا چلا پون فلموں کا پتا چلا کمپنی کا پتا چلا کانپور کنیکشن کا پتا چلا کربٹو کرنسی کا پتا چلا منی ٹریل کا پتہ چلا ہے اتنے دن سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ راج کندرہ کی اس کالی کنڈلی کو کن کن لوگوں نے چھپا کر کے رکھا ہوگا کیا صرف انڈسٹری سے جھوڑے لوگ ہیں یا کوئی بیروکرائٹ بھی رہا ہوگا کوئی پولیٹیشن بھی رہا ہوگا ساگریکہ چلیے ساگریکہ سے دوبارہ ہم بات کریں گے ہاں اپنی بات بولیں مجھے لگتا ہے کہ اس کی پیچھے بہت بڑے بڑے لوگ ہیں کیونکہ یہ جو کاروبار ہے یہ بہت آپ کی آواز ٹھیک طریقے سے آنے رہی آپ کی آواز ٹھیک نہیں آرہی ہے میں ایک بات آپ کی آواز ٹھیک کروانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن جہدیب جی راج کندرہ کتنا انفلوینشل ہے سوال نمبر ایک اور کیا شلپہ شٹی نے اپنے اسٹارڈم کا استعمال منی ٹریل میں کیا ہے کیا شلپہ شٹی نے آپ کو لگتا ہے کہ اپنے اسٹارڈم کا استعمال کرتے ہوئے راج کندرہ کو بچانے کی کوشش کیا ہے سب کچھ جانتے ہوئے سب کچھ جانتے ہوئے ہوتے تو آج یہ پورا ایکسپوزے نہیں ہو پاتا جہاں تک شلپہ شٹی جی کا سوال ہے دیکھیں میں ابھی بھی انہیں سندے کا لاب دینا چاہوں گا کی کیا وہ جانتی تھی کی ایکزیکٹلی ان کے پتی کیا کر رہے ہے کیونکہ فلم اگلی پاک میں ایک سمباد تھا کہ کئی بار دائے ہاتھ کو پتا نہیں چلتا بائے ہاتھ کیا کر رہا ہوتا تو یہ ضروری نہیں ہے لیکن دائے ہاتھ اگر بہت سالوں سے ایکشن میں ہوتا ہے تو پھر بائے ہاتھ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ بائے ہاتھ یوں ہی سننے پڑا رہے نہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جب تک یہ ثابت نہیں ہو جاتا کہ انہیں پتا تھا میں انہیں پرسنل لیول پر سندے کا لاب دینا چاہوں گا ساگریکا سونا سومن مجھے بات یہ بتائیے گا کہ راج کندرہ اگر کانٹیکٹ کرنا ہوتا تھا یا کوئی بھی کنیکٹ پون فلموں کو لے کر کرنا ہوتا تھا زیادہ تر اس کی کوشش کیا ہوتی تھی ڈائریکٹ کنیکٹ یا وایا وایا زیادہ میرے ساتھ جو چیزیں ہوئی ہیں جیسے مجھے ویڈیو کالنگ کیا گیا تھے وہ لائیف ویڈیو کالنگ پہ چلے اور ان کے دس بارے کنیکٹر ہیں وہی کام آٹیسٹوں تک پہنچاتے ہیں آٹیسٹوں کو فائنل ٹکس بہی کرتے ہیں کارڈی نیٹرز رہتے ہیں بہت سارے اور جو سارا کامن کا وحی سنہا ہے ساگرکیٹ چیز جاننا یہ جاتا ہوں کہ اگر کالا کاروبار اتنا زیادہ پھیلا ہوا تھا اگر پیرلل پون انڈسٹری چل رہی تھی تو وسل بلوار بننے کی ہمت یا طاقت کسی بھی مہلہ نے یا کسی بھی پرشنے کیوں نہیں دکھائی سب پیسے مل رہے ہوں گے اس کی بدل سے اچھا پیسوں سے اچھے چونکہ مو تو بندل ہوتی ہے نا راج کندرہ ماملے میں پولیس نے بہت بڑا خلاصہ کیا اگلی بریکنگ نیوز ترنت ہی فائر کی جائے راج کندرہ ماملے میں ممبائی پولیس کا بڑا خلاصہ آپ دونوں کے پاس میں ہی آتے ہیں یش ٹھاکور ہی ہے اروند شریواستو فائر کی جائے یہ خبر اروند کے خلاف پولیس نے جاری کیا ہے لکاوٹ نوٹس کانپور کا یش عرف اروند کندرہ کا پروڈکشن ہاؤس چلاتا تھا اروند کے پتا پتنی کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے آئے کرتے تھے پھر سے سنیے یہ بہت بڑی خبر ہے راج کندرہ ماملے میں ممبائی پولیس نے بڑا خلاصہ کر دیا ہے یش ٹھاکور ہی ہے اروند شریواستو اروند کی خلاف پولیس نے جاری کیا تھا لکاوٹ نوٹس کانپور کا یش عرف اروند چلاتا تھا کندرہ کا پروڈکشن ہاؤس اروند کے پتا اور پتنی کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے آئے کرتے تھے پورنگرافی کیس کو لے کر آروپی اش ٹھاکور اروند شریواستو کا کہنا کیا ہے بس سنیں ان کے پاپا کو سنیں آپ اروند فرم کے آروپوں میں راج کندرہ کے ایک سیوگی یا کہا جائے گی پارٹنر کے روپ میں کام کرنے والے اروند سرواستو کے اوپر آروپ لگا تھا کہ وہ راج کندرہ کے ساتھ کام کر رہے تھے لیکن ان کے پتا کا یہ آروپ ہے کہ ہمارا بیٹا سوفویر کمپنی میں انجینئر کے طور پر سنگاپور میں کام کر رہا ہے ایچ پی میں کام کر رہا ہے جس کو لے کر کے انہیں اس کی قصے سمپرک ہوتا تھا اس کو ان کی جانکاری نہیں ہے حالانکہ نمردہ پرشاہد سرواستو جی کا جو کانپور میں ایکاؤنٹ سیج کیا گیا ہے حالانکہ ان کی بہو بھی ہے ہر سیتہ سرواستو ان کا بھی ایکاؤنٹ سیج ہے وہ اپنے بیٹے کے ساتھ سنگاپور میں ہی ہے ہمارے ساتھ موجود ہے نرمدہ پرشاہد جی انہیں سے پوچھتے ہیں کہ کس طریقے کی ان کو جانکاری ہوئی کیسے بینک ایکاؤنٹ سیج ہوا اور ان کا بیٹا کیا کرتا ہے ایک انداز آجائیے انہوں نے بھلا کہ آپ بھامبے سے کچھ ہے ابھی ویڈا نہیں کر سکتا آپ کا بیٹا ارون سرواستو ہے کیا کرتا ہے وہ کس طریقے کیسے یہ مجھے معلوم نہیں وہ تو ایچ پی کمپنی میں ایسا ایرواڈ پیکٹ میں وہ پارٹلی پارٹلائی میں کہاں کہاں کرتا آپ کا بیٹا کب سے نہیں آیا کب سے کب سے کم تین سال تو ہوئی کہ وہ میں مینوم شویطہ کے پاس پیشلتا ہے شویطہ مجھے یہ بتائے کہ یش تھاکورورف ارون شریواستو اس کے ویراباؤٹس کے بارے میں ممبئی پلس کو کیا پتا چلا ہے اور اس کے جتنے بھی کنیکشنز راج کندرہ کے ساتھ میں رہے ہیں اور باقی جو پروڈکشن ہاؤس کے جو کنیکشنز ہیں اور وہاں سے لے کر کے کانپورتہ کا کنیکشن کیا رہا ابھی تک کتنی چیزیں کراک ہو گئی ہیں جی راشی دیکھیں اگر ہم اس پورے گروہ کی سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں گراس روٹ لیول پہ پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سے لیفٹ اور رائٹ آمز مانے جاتے ہیں دیکھیں اب جب سب سے بڑا نام نکل کر سامنے آرہا تھا وہ تھا تنویر ہاشمی کا تنویر ہاشمی دراصل یہ ایک رائٹ ہینڈ آدمی ہے جو کام کرتا ہے یش تھاکور کے لیے جس کی بات ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں لیکن یش تھاکور جو آدمی ہیں یہ کام کرتا تھا ڈریکلی راج کندرہ کے لیے تو ہم وہ alignment دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح پر کتنے آدمی involved رہتے ہیں تاکی اتنا بڑا جو کورک بھندہ ہے پورنگرافی کا جو بولی ووڈ میں چلتا آرہا ہے اس کو کس طریقے سے انجام دیا جا سکے نام پر کھکتہ ثبوت ملکا ہے راج کندرہ کے نام پر آنے تک اس لئے دیری لگی کیونکہ پہلے نیچے کے لوگوں کو دھردب ہوچا گیا جس کے بعد جب ان کے مو سے یہ راز کھلے کہ آخر وہ بڑی مشلی کون ہے آخر یہ کنگ پنگ کون ہے یہ جو پورا گروہ چلا رہا ہے تب جا کر یہ نام سامنے آیا ہے راج کندرہ کا راشد ٹھیک ہے شویتہ دوبارہ آپ کے پاس میں آتے ہیں اور اس کے علاوہ موڈل ہمارے ساتھ میں ہیں اور اس کے علاوہ بولیوڈ ڈیریکٹر جہدی بھی مرسات میں جڑے ہوئے ہیں آگے بڑھیں اس سے پہلے ایڈ لائنز